آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں ہم جشن تو نہیں منا سکتے اس لئے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں ہم قائد عوام کے جیالے ہیں ہم شہید موطرمہ بینظیر بھٹو کے جیالے ہیں شہید بی بی نے ہمیں اس قزم کی سیاست نہیں سکائے تھی مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا وہ پرانے پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر پانچ سال بعد کرتے ہیں خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا منا صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست چوتھی دفعہ خدانہ خاصتہ بنی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بگتنا پرے گا میں ان تمام پرانے پرانے سیاست دان کو کہنا جا رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید لائی تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یوٹن کا سیاست کرتا تھا میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر اوف ڈیموکرسی کے مطابق سیاست کرے گا وہ ووٹ کا عزت کروائے گا میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے وہ بھی چور ہے یہ بھی چور ہے جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور اب میں کیا کہوں جشن تو نہیں بناوں گا مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کی احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکفات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پرے گا پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بین عزی بھٹو کے خلاف بھٹو کی بیٹی کے خلاف جالی کیسز بنائے تھے سیاسی انتقام کرتا تھا مکفات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پر خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاوں گا آج وہ خود رو رہا ہے خان صاحب نے تو حد کر دی وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے پاکستان کے ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا آج مجھے دلی افسوس ہو رہا ہے کہ اس کی اپنی بیوی جو ہے اس کو جہیر جانا پڑ رہی ہے یہ اب خان صاحب کو بھی خود وہی مقفات عمل کو دیکھنا ہے دیکھنا پڑ رہا ہے مگر سوال یہ ہے کہ ہم کب تک یہ دیکھتے رہیں گے کیا اگر آپ آٹھ فیوری کو مجھے اپنا وزیراعظم منتخب کریں گے تو ایسے نہ ہو کہ یہی روایتی سیاست کریں میرا آپ سے تو وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیراعظم بتا ہوں تو میں ٹروت اور ریکنسیلییشن بناوں گا اور اس ٹروت اور ریکنسیلییشن کا کام یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں جو جو نائنصافیہ ہوئے ہیں اس پہ آپ گوھر کریں تاکہ پاکستان میں ایک ریکنسیلییشن کا پروسیس شروع ہو جائے تاکہ ہم اپنے سیاسی مخالفین سیاستان سیاسی جماعتیں سیاسی قوتیں یہ سب تمام دے کریں کہ ہم نے سیاست کو سیاست ہی رکھنا ہے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں کرنے دینا اس کا نقصان آپ کا صرف سیاسی مخالفین کو نہیں اس کا نقصان ملک کا ہوتا ہے اس کا نقصان ملک کے عوام کو بگتنا پڑتا ہے اس کا نقصان ملکی معیشت کا ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے عوام کو چننا ایک نیا سوچ کو چننا چاہیے ایک نیا سیاست کو چننا چاہیے جو ذاتی دشمنی پر نئے عوام کی خدمت پر مبنی ہے یہی وجہ ہے کہ میں آج آپ کے پاس ملکاند آیا ہوں میں پورا ملک کا دورے کر رہا ہوں میں پہلے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جو باقی جماعتیں جو کیمپین کر سکتے ہیں ان میں سے کون آپ کے پاس آئی ہے کیا میاں صاحب جو چوتی بار وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھنا ہے کیا میاں صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کی ووٹ مانگنے کے لئے مولانا فضل رمان صاحب کی بری بری جماعت ہے پختون خواہ میں پتہ نہیں کب سے سیاست کر رہا ہے کیا مولانا صاحب آپ کے پاس آیا ہے آپ کا ووٹ مانگنے کے لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی ساتھ مانگنے کے لئے آپ کی ووٹ مانگنے کے لئے میں ان کی طرح نہیں ہوں میں دائے بھائی نہیں دیکھتا میں عوام کی طرف دیکھتا ہوں میں عوام پہ اعتماد کرتا ہوں قائد عوام نے ہمیں یہ سکایا کہ تاقت کا سرچشمہ عوام ہے تاقت کا سرچشمہ عوام ہے تاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنا انتخابی مہم اسی پختونخواہ سے شروع کیا جہاں لوگ کہتے تھے کہ سردی تھا جہاں لوگ کہتے تھے کہ دیشتگردی کے واقعے تھے میں نے تمام سیاسی جماعتوں ایک طرف جتنے پارٹی کے کنونشنز میں نے اس صوبے میں کیے جتنے میں نے پیپلز پارٹی کے جلسے اس صوبے میں کیے کوئی اور مقابلہ نہیں کر سکتا وہ اس لیے کہ میں آپ کا عزت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام پاکستان کے عوام ہی کے پاس یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ان کا وزیر اعظم کون بڑے حکومت کون کرے جب عوام یہ فیصلے کرتے ہیں تو جب عوام کی طاقت سے عوام کی ووٹوں سے حکومتیں بنتے ہیں تو قائد عوام کی حکومت کی طرح شہید رانی کی حکومت کی طرح صدر زرداری کی حکومت کی طرح عوام کی خدمت ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی